جی پروفیسر صاحب آپ بات کر رہے تھے سوری آپ پوری ہوگی آپ کی بات شاہ صاحب آپ پوری کرنے بات جو آپ کے ذہن سے نکلنا چاہے سب سے پہلے تو میں مفتی نوید عباسی صاحب کے بڑے پن کا شکریہ دا کرتا ہوں جزا کر اللہ خیر دوسری گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ میرے پڑوس میں ایک افسر ہے وہ گرفتار ہوئے مجھے پتہ چلا گرفتار بھی ہوئے رہا بھی ہوئے میں نے ان سے پوچھا دو مثالیں دے کر پھر میں ایک نیت کروانا چاہتا ہوں آج سب سے یہاں بھی ہم بھی کریں گے پوری قوم کرے میں نے پوچھے جناب آپ گرفتار کیوں ہوئے ہیں کہتے ہیں رشوت دیتے ہوئے میں نے کہا واپس کیسے آئے کہتے ہیں رشوت دے کر کہے بھی کس کے سامنے رہا ہے وہ آدمی مطلب کہے بھی کس کے سامنے رہا ہے مفتی ابو محمد کے سامنے ہی کہے گئے بات یہ کہ یہ بات میں قوم کی محبت میں کر رہا ہوں اپنے ملک کے قوانین کی محبت میں کر رہا ہوں ہمارے ہاں دو بندے رشوت دیتے لیتے پکڑے جائیں تو وہ چھوٹ کر بھی رشوت دے کر ہی آتے ہیں لا جواب اب اگلا جملہ سنیے گا ہم جن لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں میں آج سے چار پانچ سال پہ رہے میں امارات میں زیادہ رہا ہوں علین کے اندر دبائی میں شیخ محمد نے گاڑی غلط پارکنگ کیو تھی جو آج بھی ان کی فوج کا جرنل ہے تو وہاں آپ کو پتا ہے گاڑی کے بلیک شیشے ہوتے ہیں اور وہ شرطہ آیا پولیس والا آیا اس نے دروازہ نوک کیا اور جب یہ شیشہ نوک کیا تو اس کے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی اس نے کہا جناب یہ تو پوری امارات کا بادشاہ ہے اس نے کہا جی بیٹا درہا ہو آپ بتاؤ قانون کیا کہتا ہے کہا جی قانون آپ کو جرمانہ دیتا ہے مخالفہ دیتا ہے آپ نے گاڑی غلط پارکنگ کی ہوئی ہے اس نے مخالفے کا پرچہ لیا لیٹر لیا اگلے دن وہ بینگ گیا اب بینگ میں مخالفے جمع کروانے والے کون ہوتے ہیں زیادہ ہمارے پتھان طبقہ ہوتا ہے یہ زیادہ سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہیں یا غلط پارکنگ کرتے ہیں اب یا بنگالی ہوتے ہیں یا انڈین لوگ ہوتے ہیں اب ان کی لائن لگی ہوئی تھی مرور کے اندر جرمانے دینے والوں میں اب وہیں آکے شیخ زید بھی لائن میں لگ گیا اب سارے لوگ ہٹ گئے سارے لوگ ہٹے ہیں انہوں نے کہا جناب شیخ صاحب انہوں نے کہا نہیں اپنی لائن میں آپ اپنے نمبر پر ہیں میں اپنے نمبر پر مخالفہ پیکر ہوں گا وہ بندہ کھڑا ہوا پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا کہ ملک کا بادشاہ پندرہ سو روپے جرمانہ غلط پارکنگ کی ورسے دینے کے لیے لائن میں کھڑا ہوا چھوٹوں کے لیے کیا بن گئی ایکزیمپل بن گئی ہم اپنی حکومت کو تو نہیں سمجھا سکتے ہمارے استاد محترم تھے مولانا یوسر صاحب لدیانوی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نگجی دعا کریں حضرت عمر جیسا حکمران آ جائے انہوں نے فرمایا جہاں حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں وہاں عوام بھی ابو حریر اور بلال جیسی ہوتی ہے سبان اللہ